نمسکار بہت سواگت آپ درشتوں کا پردیش کا نمبر ون نیو چینل لیوز ایکن راجستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ خیمند کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پانس کا پرہار راج پانس کے پرہار میں بانگلہ دیش میں بھڑکی انسا کے بعد ہندووں کو ٹاگٹ کرنے پر بات کریں گے مندیروں پر حملے کیے گئے انہیں آگ کی حوالے کیا گیا تو کئی ہندووں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں ہندووں کے خلاف ہوئی اس انسا کے بیروڈ میں بانگلہ دیش کے ہندووں نے دی وہاں کے انترین سرکار کے خلاف اور پردیشن تیز کر دی ہیں دوائی بانگلہ دیش میں ہو رہی ہندووں پر اچھا جار اور انسا کو لے کر راجستان میں بھی غصہ دیکھنے کو ملا ہے سرو ہندو سماج میں رازدانی جوہپور کے ساتھ ہی ادھے پور چٹارگرڈ راج سمند سیکر میں بازار بند رکھ کر کے اپنا بیروڈ پر کرکیا ہے اس کے علاوہ تمام زلوں میں بھی بیروڈ پردیشن کے خبریں میں لکھی ہیں آج کسی پر کریں گے چلے پھر پہلے دیکھیں سانگلہ دیش میں خطرے میں ہندو ہندو گھروں پر حملے دکانے لوٹی مندر توڑے پانگلہ دیش میں ہندو گھٹے اسی لئے حملے بڑھے بہت ہوا تیاچار اب ہندووں کی دہار پانگلہ دیش میں ہنسا ہندووں نے کی انصاف کی مان تو آخر کار بانگلہ دیش میں جس طرح کے حالات پیدا ہوئے لوگتنتر دوست ہو گیا اور جس طرح سے لوٹ مار مچھی اس میں ہندووں کو ٹارگٹ کیا کیا اسی کو لے کر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمار موجود ہیں سب سے پہلے پریشیے کروازو مدن پرجاپت بھارتی جنتہ پاتی کے نیتا ہمارے ساتھ ہیں راجکمار مینا ہمارے ساتھ ہیں کنگلیس پاتی کی پروبکتہ ہیں اور ساتھ ہی سبھدر پاپڑیوال ہمارے ساتھ ہیں پرانت اپادیکشہ ہیں وشوہ ہندو پریشت کے آپ سبھی کا بہت سواگت سب سے پہلے سبھدر پاپڑیوال جی آپ اسے شواد کریں گے کہ آخرکار بانگلہ دیش میں جس طرح کی پریشتیاں بنی اس میں ہندووں کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے چاہے پاکستان ہو چاہے افغانستان ہو چاہے آس پاس کے جو بھی اسلامی دیش ہیں جن میں مسلم بہولتا ہے ان جگہ پہ کوئی بھی مسائل انتتہ راجنیتک نہیں ہوتے ہیں وہ مذہبی جہادی مسائل ہوتے ہیں ان کا اصلی چہرہ ایک دو دن بعد سامنے آجاتا ہے جیسا پہنچ اگست کو بانگلہ دیش میں ہم نے دیکھا آ کی بات تو یہ چل رہی تھی کہ تکتہ پلٹ کر دیا کو ہو گیا ہے ریزیم چینج ہو گیا ہے اور ان کو ہٹا دیا گیا ہے حسینہ واجیت کو لیکن بات کچھ اوری نکل کر کے آئی چھے آس آت تاریک آتے آتے سچائی سامنے آگئی اور جماعت اسلامی جیسے سنگٹھنوں نے آئی ایس آئی کی گودی میں بیٹھ کر کے جو کام ہمیشہ کیا ہے وہی کام وہاں پر ساتھ آٹھ آگست کے آس پاس پوری طرح سے شروع ہو گیا اور ہندوؤں پہ جرہ پوچھے ہیں ان سے کہ تم وہاں پولٹیکل معاملہ تھا تمہارے سٹوڈنٹس کا ایجیٹیشن تھا سپریم کورٹ کا آدیش ہائی کورٹ کا آدیش اریکشن نہ جانے کیا کیا اس کا ہندوؤں سے کیا سمبت تھا چار سو اسی ہندوؤں کے پراپرٹیز ویڈیلائز کر دی گئی ہیں جلا دی گئی ہیں پچاس سے ایک منطر جلا دیے گئے ہیں سیکڑوں ہندوؤں کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے درجنوں ہندوؤں کے ہتیاں کر دی گئی ہیں اور ہندو محلاؤں کے ساتھ میں دوراچار کے انکنت سماچار آثنٹیکیٹیڈ ویڈیو سرکاری سوطروں کے دوارہ وہاں کے خود کے اسطحانی پترکاروں کے دوارہ بھیجے گئے ہیں وہ سب آثنٹیک ہیں یہاں کے کچھ مولانا فیک ویڈیو بتا رہے ہیں فیک ویڈیو کب تک بتائیں گے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اس میں نئی بات کیا ہے ایک ویڈیو فیک بنا کر کے اور آپ باقی دو سو ویڈیو کو فیک بتا سکتے ہیں تو یہ کوئی بھی پولٹیکل ایشیو نہیں ہے یہ مجھبی جہادی انماد ہے جو کی پرسسٹ کرتا ہے ان شیطروں میں ان دیشوں میں اور ہمیشہ پرسسٹ کرتا ہے اور سرپیس پہ آئی جاتا ہے کچھ لوگ کور فائر دینے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت کے اندر بھارت کے کچھ تتھا کتیت سیکیولر راجنیتک ڈل جو کی سیکیولر چپی اوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلکل چپ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں آل آئی زون رافہ چل رہی تھی نا ان کی اس سامنے سارے کے سارے صبح سے شام تک پیل کر رہے تھے بائٹس دے رہے تھے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے آرٹیکل لکھ رہے تھے آج پچھلے بیس پندرہ دن سے دس دن پورے ہو گئے ہیں ان دس دنوں میں ان کے موں سے ایک شبد نہیں نکلا ہے ایک شبد بھی کیونکہ بنگلہ دیش کے ہندووں کے بارے میں بولنے سے ان کا اسٹھانیے ووٹ بینک ناراض ہو جاتا ہے یہ تو چندہ کی بات ہے کہ ایسا ایسا ووٹ بینک ہے جو کہ کسی مانا ہوتا کے پکش میں بولنے سے ناراض ہو جاتا ہے چندہ تو اس کی کرنے چاہیے لیکن یہ ٹوٹل ہی جہادی اونمادی ایک دشتی کون سے کیا گیا کام ہے جس میں کچھ بھی چیز اب چھپی بھی نہیں ہے کچھ بھی رہیسی نہیں ہے سب کچھ سرکفیس پہ آ چکا ہے جی راجگمال مینا جوی آخر کار جو صوبہ در پاپڑیوال جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر کار جو فلسطین تک بولنے والے لوگ ہیں وہاں کے حالات کو لے کر بولنے والے لوگ ہیں وہ بانگلہ دیش میں یا کسی اور دیش میں ہندوں پر ہو رہے اتیاجاروں کو لے کر کے موں کیوں سل جاتا ہے اور بانگلہ دیش کی استیتیاں ایسی کیوں آ رہی ہیں جی سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ کبھی بھی کانگریس نے ہنسا کا پکس کبھی نہیں لیا چاہے وہ بانگلہ دیش میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا ویسو میں کہی بھی ہو ہمیشہ جہاں پر ہنسا ہوئی ہے اُبدر ہوا ہے کانگریس نے اس کا ویرود کیا ہے ابھی بھی کانگریس وہاں پر ہو رہے ہیں ہندوں کے اوپر جو حملے ہو رہے حتی اچار ہو رہے ان کے پرتی پورا سویدن سی لے لیکن سمجھ سے آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ملک وہ ہم پہ آتنگوادی حملے کروارا ہے جمہو کس میر میں روز ہمارے زمان سہی دورے سری لنکا ہمیں آئے ہمیں آکے دکھا رہا ہے میامار ہماری سیما کے اندر گس کے آگیا ہے نیپال جیسا ایک چھوٹا دیش جہاں کے لوگ ہمارے آرتک اس طر پر کما کر کھاتے وہ ہمیں اندر آنے پر سینے سینے کاروائی کی دھمکی دیتے تو کئی نے کئی جو ویدیش نیتی ہے بھارت کی وہ کمزور اور نیرس نظر آتی ہے آپ نے بھارت کی ویدیش نیتی کو اتنا کمزور کر دیا آرہے پانگلا دیش تو وہ دیش تھا جو کانگریس کے سمیے میں پاکستان کی دو ٹکڑے کر کے ایک دیش بنایا تھا اس کی کی ہمت ہے کہ وہاں پہ رہنے والے ہندو پہ یا وہاں پہ رہنے والے ہملا کر دے کاروائی کر دے لیکن پورا پرچاسن پوری سرکار موگ درسک بنی ہوئی ہے تو آپ ایک بات بتائیے کہ ابھی بانگلا دیش کے حالات یہ ہوئے چائنا ہماری سیما کے اندر گسا ہے اگر کل سے یہ سب دیش سب طرف سے بھارت کے اوپر حملہ کر دے تو کیا بھارت ان سب پہ کاروائی کر پائے گا یہ بھارت کے اندر سب سے ویفل جو ویدیش نیتی ہے جو یہ درساتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں جی یہ ویدیش نیتی پر تو سوال اٹھا دیں گے لیکن ہندو مندیروں کو توڑے جانے کو لے کر کے ہندو پر اتیچوار وہاں پر ناغرکوں پر کس طریقے سے ہندو پر اتیچوار کہ گیا اس پر بولنے میں ہچ کے چارٹ کس لوگوں کو ہوتی ہے مدن پرچواپت جی کہاں ہوئی ہم نے ہم نے بولا ہم نے اس پشت بولا ہے ہم کبھی ہنسا کے پکس میں نہیں ہے مدن جی میرے سے پوچھا ہاں ہیمند میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بانگلہ دیش کی ورطمان ویوستہ سے لگاتار بات جاری ہے اور البسنکیوکوں کے اوپر جس طریقے سے ہنسا ہو رہی ہے لوٹ پارٹ کا دور بند ہونا چاہیے یہ بات بھارت سرکار نے وہاں پہ رکھی ہے اور دیرے دیرے استطیاں کابو میں آرہی ہے انیس ہزار جو بھارتی ہیں وہاں پہ پسے ہوئے تھے ان میں سے قریب بارہ ہزار بچے ہیں جن کو بھی ہم جل سے جل نکالنے کی ویوستہ کرتے ہیں لیکن ابھی میرے مطر راج کمار جی نے کانگریس پارٹی کا پکس رکھتے ہوئے دو تین چیزیں کہیے میں کہہ دیتا ہوں انہوں نے اتنی اراجک تھا اور دیش کو اتنا کمجور سمجھ لیا میں آپ کے چینل کے مادیم سے ان کو بتاتا ہوں کہ بھارت کی فوج اور ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کی سرکار دونوں ہی کمجور نہیں ہیں ایٹ کا جواب پتر سے دینا آتا ہے اگر آپ کو پتا ہو تو آپ جا کے عمران خان سے پوچھے گا کہ وہاں کی اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تھر تھر کہاں پھرے تھے کہیں بھارت حملہ نہیں کر دے تو یہ اسططیہ آج جو آپ بھرم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھرم مت پھیلائی ہے دیش کے اندر لوگ تنتر ہے اور اس دیش کا لوگ تنتر بہت مضبوط لوگ تنتر ہے اور اس مضبوط لوگ تنتر کی سب سے زیادہ جو ہے بشواس والی سرکار ہے ابھی دیش کے اندر آپ کہہ رہو کہ ہماری ویدیش نیتی بھارت پانچویں نمبر کی ارت ویوستہ ہے بریٹین امریکہ جیسے بڑے دیش جو آج بھارت کو آگے لے پرطم پنکتی میں کھڑے رکے بات کرتے کہ آپ ویدیش نیتی ہم کو مجھ سکھاو کہ کون سی ویدیش نیتی تھی اور کس طریقے سے آپ پاکستان کی بات کر رہو ہندوستان کے دیش کے سینکو کے سر کار دیے جاتے تھے آج وہ جو ہے وہ پتا ہے کس طریقے سے گھر میں گس کے مارا ہم دوسرا انہوں نے کہا ہم انسا کی بات نہیں کرتے سونیا گاندی جی کو معلوم ہے آپ بات نہیں کریں گے وہاں ہندو وں افغانستان سرکار کو یہاں کی جنت چھونتی ہے اور سب سے ویشواس والی سرکار ہے سب سے لوکبری سرکار ہے جس کو سب سے زیادہ لوگوں نے بورڈ دے 140 کروڑ بھارتی سرکار بنائی ہے اس لئے آپ یہ سرکار کے بعد پکش رکھ سرکار بلائیں گے سرکار سرکار کی ذمہ داری کی صرف یہاں پردرشن کرنے کی ہوتی ہے یا کہ آپ اس کو انتراشتی لیول پر مسئلے کو لے کر کے گئے بیدیش منترالے کی طرف سے کہ آپ نے کہ کی حملے روکی اگر کسی ایک ہندو کو چوٹ پہنچ ہم اس پر یا کریں گے دیکھیں ایمن جی جو وہاں کی ویبستہ والی سرکار ہے اس سرکار سے دیش ہندوستان کی بات ہو رہی ہے اور اس کا پرنیام بھی آپ کے سامنے نکل کے آرہ ہے کہ وہاں کے مار دیا گیا کئی مہیلاؤں کے عزت لوٹی گئی ہم نے بات کریے کٹور قدم اٹھائیں سرکار کو کٹور سرکار کو جب 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 دیکھیں جب اس تی آج ایسی اتپن ہوئی ہے کہ وہاں سرکار ہے سرکار لئے سرکار کون روپ سے وہاں جانتے بانگلہ دیش کی ویوستہ ہیں اور سرکار جو نئی سرکار چرم رہی ہوئی ہے پوری ویوستہ چرم گئی ہے کس طریقے سے وہاں سی کس کس سی کس بانگلہ دیش ہماری سی سٹا ہوا دیش ہے یہ ہماری چنتہ کا ویش ہے لیکن پھر بھی بھارت کے اندر اس طریقے کی جو بات میرے مطر کہہ رہے ہیں کہ اس لیے بھارت لیے اس لیے وہ بھارت کی ستیتیاں نہیں ہو سکتی بھارت کا لوگ تنتر اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی رگ 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 کسی کے بیان دینے سے بھارت کا لوگ تنتر کمزور نہیں ہوگا لیکن مدن پر جاپت ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ اگر ستیتیاں وہاں پر ہوئی تو اس کے بعد بھارت سرکار نے کس طرح سے انٹرنیشنل لیبل پر ریاکٹ کیا یا بانگلہ دیش میں بات چویت کی آپ کریں کہ ستیتیاں صحیح ہوگی اس کا انتظار کریں راج کمار مینا آپ آروق تو لگاتے ہیں لیکن راہول گاندی بیان آپ مجھے ایک بات بتائیں راہول جی نے جب بیان دیا تا لوگ تنتر کی دھجیاں اڑھائیں گی تو امریک ست کریں گے یہ تو وہی بات ہوگئی سنی میری بات بتائی آپ کو امریکہ پر بھروس ہے لیکن بھارت کی سرکار پر نہیں ہے کب کونگریس نے کب ہنسا سمرتن کر دیا ہد کرتے ہو آپ آپ سمیدان کے دجیاں ہو رہی تھی بھارت کی سرکار پر بھروس نہیں ہے بھروس نہیں ہے بھروس بھارت کی سرکار نے خود نے اپنا بھروس خوایا ہے آپ مجھے ایک بات بتائی آپ اچھا امریکہ نے آپ کا بھروس بھروس بھرکرہ رکھا نہیں میرا سوال جواب دی رکھ جائیے رکھ نہیں امریکہ نے آپ بھروس بھرکرہ رکھ ہے چائنہ نے آپ بھروس بھرکرہ رکھ ہے آپ بتائیے مجھے آپ کے راج میں سرکار نہیں بنا گے سرکار گرائی نہیں بنا سن نہیں میں ایک گنا گ ساری سرکار ہیں آپ بھرک سرکار بنا بنا بھرک 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 اگر سرکار غلط کرے گی تو کھلے میں کہیں گے بار بار کہیں گے آپ مجھے ایک بات بتاؤ ایک بھی ایک بھی جگہ کیا بھاج پانے ہیں ساویدانی کی ملیوں کا اپنا کے سرکاریں نہیں بنایا آپ نے کہا کہ بار بار کہیں گے جی اگر بار بار غلطی کریں گے تو بار بار کہیں گے چپ توڑی بیٹیں گے بھائی اگر سر ہم نے کہنے کی بولا امریکہ سے کہنے کی بولا یہ آپ کا بیان ہے آپ کہہ رہے ہو میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے نہیں بولا اور دوسری بات میری بات سن لیا ہے یہ آرتک ندی ویدیش ندی کی بات کرتے ہیں ہرے ہیڈن برگ کی ریپورٹ آنے کے بعد پورے بی جے بی پروکتہ ایسے مچ لائے ہوئے ہیں ہرے 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 ہیڈن برگ ہو ہیڈن برگ ہو ریپورٹ تو آئیے نا ایک سبت کی تروٹی کے چکر میں آپ اس بات کو دبا نہیں سکتے کیوں ابھی تک پردان منتری جی اس پہ نہیں بولے کیوں نہیں جاج کروائے گئی مدن جی کا ریاکشن لے لیتا ہوں آپ نے جو سوال اٹھا ہے مدن پر جا پچھتے زواب لے لیتے ہیں مدن جی بولیے دیکھیں ایمان میں نے بڑے شانتی پوروکت سنا ہے ان کو راشا کرتا ہوں یہ بھی شانتی پوروکت سنیں گے اگر گلت بولیں گے تو بیچ میں بولوں گا میں اس پچھ کا دیتا ہوں اگر آپ غلط بولو گے تو میں بیچ میں بولوں گا میں جھوٹ نہیں سنوں گا اگر آپ میرے سامنے جھوٹ بولو گے اگر یہ نہیں کریں گے دیکھیں یہ انہوں نے بار بار کروں گا یہ دیبیٹ کا ترج نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دیبیٹ میں بیٹھ کے ستے بولو جنتا کو گمرا کرو آپ صحیح بات بولیے آپ غلط بولو گے تو نسیت پوروکت میں اس کا دیوت کروں گا راج کمار جی سنیے تو آپ کو بلکل نون سٹوپ بولیں گا یہ ایسے کہتے ہیں راہول گاندی تو کہتے ہیں میرے کو بولنے نہیں دیتے ہیں میڈیا میں آتے ہیں تو کہتے ہیں میڈیا ہماری سنتا نہیں اور اب یہاں خود کسی کو بولنے نہیں دے رہے میں صرف ایتنا بولا گیا یہ کوئی سڑک کی دیبیٹ نہیں ہے یہ سڑک کی دیبیٹ نہیں ہے آپ یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولو گے ہم سن لیں گے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں راج کمار جی میرے تین میں بولوں میں بولوں گے میں نے ان کے تین میں نہیں بولا رہا ہے اگر میں کچھ گلپ بولوں جواب دیجئے جواب دیجئے دیکھئے آج میرے مطر آج کمار جی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں بھوکلات صاحب دکھری ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ جانے کے بعد میں راہول گاندی کو ویدیشی دھرتی پسند ہے دیش کے اندر یہ کبھی کسی دیش کی سمیدانک سنسطہوں کو یہ مانتے نہیں ہیں دیش کے اندر جو ویپار ہیں اندر جو ویپاریوں کو یہ مانتے نہیں ہیں یہ مانی سنکر آئی ار پاکستان جا کے یہ کہتے تھے مولدی کو اٹھاؤ 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 راجگمال مینہ بانگلہ جوش کے ہنو پر بولنے میں جبان سل جائے تب آپ کو وہاں پر مانگلہ دکار یاد نہیں آیا یون چارٹر یاد نہیں آیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آیا دیکھے لیکن اس دیش میں سو سے عدیق بار تین سو چھپن لگانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گلت سرکالے بنا رہی ہے یہ سمیدان کی بہت کہتے ہیں چالیس سے عدیق بار سمیدان کے اندر سنسو دن کرنے والے ہی ہیں اس میں سے ستہائیس بار اندرا کانی نے سنسو دن کیا اور سترہ بار جو ہے وہ جوار لالوں نے سنسو دن کیا چلی ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے دونے شاند ہو جائے سبادر پاپڑیوال جی سبادر پاپڑیوال جی یہ دیکھئے کانگریس بی جے پی آپس میں عروب لگاتے رہیں گے لیکن کیا باقی بانگلہ دیش کا ہندو خطرے میں ہیں اور آخر وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سڑک پر اتر کر کیا آج پردشن کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے سو ابھی آپ کے چینل پہ ایک وہ گھور سامپردائی راجیتک دل کے پروکتہ جو اپنے آپ کو سیکیولر کہتے ہیں وہ کچھ بول رہے تھے میں سن رہا تھا جی ان سے آپ میرے آپ کے مادیم سے تھوڑا سا پوچھتو لہنسر ایک بار اوبجیکٹیو بات تو ہو کہ ان کے جو نکتہ ہیں جو بیدیشوں میں جا جا کر کے دیش کے بارے میں بیشے اٹھاتے ہیں وہ کچھ کم سے کم بتا دے کہ ان کے نیتا کوئی ڈیلیگیشن لے کر کے بھارت کے پردان منتری جی کے پاس میں گرہ منتری جی کے پاس میں بیدیش منتری جی کے پاس میں بانگلہ دیش کے ہندووں کے لیے جو ان کے خلاف جو پڑن ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے گئے ہیں کیا انہوں نے کتنے ٹویٹ لکھے ہیں بانگلہ دیش کے ہندووں کے لیے انہوں نے کتنی بار وقت تب جاری کیے ہیں کتنے دھرنے پردرشن عطوہ انہوں نے کوئی سڑک روکنے کا کام یا کوئی بہت بڑا بانگلہ دیش کے ہندووں کے خلاف اگر بھارت کی سرکار نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا تو ہم ایسا کر دیں گے ویسا کریں جیسا عام طور پہ وہ دوسرے اپنے ووٹ بینک کیا کرتے ہیں ویسا ایک بھی کام اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ آپ کے مادیان سے آپ کے شروطاؤں کو بتا دے پائنٹ نمبر ون پہلا بات تو یہ آگے دوسری بات ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ جب بھارت کے اندر انیس سو بیس کے اندر خلیفہ کا مومنٹ چل رہا تھا کہاں کا ترکی کے خلیفہ کا تب مالا بار کی ہندو بیس ہزار ہندووں کو کس لیے قتل عام کیا گیا تھا کنوں نے کیا تھا مسئلہ تو تھا وہاں ترکی کے خلیفہ کا انیس سو بیس کی بات کر رہا ہوں تب آرہ سیس بیجے بھی کچھ بھی نہیں تھا سر تب یہاں کے بیس ہزار ہندووں کو کس نے قتل عام کیا تھا یہاں کے پاس ہزار مندروں کو کیوں توڑا گیا تھا انیس سو بیس میں اور انیس سو چھیانس کی لیے بھی سر ان سے پوچھ لیجے آج ہی کے دن نائنٹین فورٹی سکس میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا تول دیا گیا تھا اسی بنگال میں جہاں آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ڈائریکٹ ایکشن ڈے پر وہاں کے ہندوؤں پر وشیشت ہے ڈلیت مدوا سماج کے ہندوؤں کے ساتھ میں جو کرتیوے تھے کہ کیا ان کو پتا ہے اگر پتا ہے تو کیا ہوئے تھے اور کیا ہوئے تھے تو ان لوگوں کا اسٹینڈ اس کے بارے میں آج تک کیا ہے اتنا سا بتا دیں تو آپ کے سارے شروطہوں کو روشن ہو جائے گا گیان کا جی راج کمار جی جواب دیجئے صوبہ درجی نے بہت سوال اٹھا ہے جو دونوں تاریخ ہے انہوں نے بتا ہی جب انگریجو کا راستہ اندوستان کے اندر یہ بھول گے سائد گنیس سو بیس میں کس کا راستہ اوہو کر رہے ہو بیٹھ کے آپ کو اتنا سا بھی گیان نہیں ہے کیا گنیس سو بیس میں کس کا راستہ آپ کو بات کر رہے ہو جو امرجینسی لگانے والے سمیدان کی بات کرتے ہو جو آئینس کو لے کے جانے والے سمیدان کی بات کرتے ہو کس مو سے بات کر رہے ہو راجی اوگاندی کا کھیک کٹوات اتنا سینہ کہ اس کے اوپر آپ بات کر رہے ہو سمیدان سمیدان لگینا مرچی لگینا مرچی لگینا مرچی لگینا مرچی اس کو بولتے ہیں بھول مرچی اس کو بھولتے ہیں مرچی لگنا جب واحد پیچھتا جو آئینہ دیرکی موسیقی 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 آپ ایک بات بتائیے اس مسئلے پہ سڑکوں پہ اتر کے پردشن کرنے کی بجائی اگر کینڈر سرکار وہاں کاروائی کرے تو بچیں گے تو یہ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا چرچہ میں شامل ہونے کے لیے کلپلاکٹر کے بھارت میں بھی لگاتا پردشنوں کا سلسلہ جوالی ہے سرکار یہ کہہ رکھی ہے کہ ہم اندوں کی سرکشت کریں گے کسی کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے اور بھارت نے اتنا پاکش انتراشتی اس طرح پر بھی اور پنگلہ دیش میں بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ مذہبتے کے ساتھ کے نو خلقے کے بھی رکھنا ہے